آپ چورک شاہ کو مضاق کر رہے ہیں اور ٹی وی کے اندر ڈیبیٹ کر کے تماش بھی نہیں کر رہے ہیں اور ٹی وی کے اندر ڈیبیٹ کر کے کانگریس کے میرے کئی دوست میرے بھائی جا کے یہ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ پی ایم اپنے دیش کے اندر راستر پتی کو رونے چلے گے میں پنجاب میں سیف نہیں ہوں ارے کیا کر رہے ہیں آپ خدا نہ خواستہ کہیں پی ایم کو کچھ ہو جاتا کہ اچوراسی کے دنگوں کی طرح وہ تو دنگیں ہوتے کوئی شرارتی لوگ آگ لگا دیتے اور کانگریسی بھائیو یہ پنجاب کی راجنیتی کرتے کرتے آپ کو بھی یہ نیتہ مرواہ ڈالیں گے پورے دیش کے اندر آپ کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے لوگ پر یہی چیز تو چنیس آپ کو سوچنی چاہیے یہی پنجاب کے کئی اچھے منتری سنیل جاکر رانہ گرزیت جو ایجوکیشن منس کھل کے کہہ رہے ہیں ہیلتھ منسٹر کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری جی کی شرکشہ کے ساتھ جو کھلوار ہوا گھلت ہے تو پارٹی کیوں نہ سوال اٹھائے اگر سونیا گاندی راہول گاندی پرنکا گاندی کی شرکشہ میں کمی آتی ہے کیا کانگریس کا کاریکرسہ سوال نہیں اٹھائے گا شرکشہ کے مددے کے اگر کوئی بیعث کرنا چاہتا ہے پروکتہ کو پولیس حدکاری تو میرے سے بیعث کر لیں میں شرکشہ میں چوک بتا دوں گا چوک کتنی ہے جمعیداری سٹیٹ گورنمنٹ کی تھی کیوں ایسا رہا ہندرہ گاندی کو نہ مارتے چوراسی کے دنگے نہ ہوتے وہ تو شہید کر کے چلے گئے بیان سنگھ اور کیر سنگھ پر پورے دیش کے جو سکھ سماج کو اجاڑا گیا جب پورے سکھ سماج کے گلوں میں ٹیر ڈال کر کے ان کے بچوں کے سامنے پتنیوں کے سامنے پتیوں کو جلا دیئے گیا اس کا جمعیدار کون تھا چوراسی کے دنگوں کو یاد کرتے ہوئے اگر پنجاب میں گلتیوں سے ان نلیکوں کی گلتیوں سے اگر نرندر موڈی کا نقصان ہو جاتا ہندوستان کے پردان منطری کا بی جے پی کا نہیں تو دنیا میں بیٹھے ہوئے میرے سکھ بائیوں آپ کا آگے ان کی گلتیوں سے کتنا نقصان ہوا ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ اپنی آنکھیں کھولو آپ اپنے دماغ کھول کے رکھو نہیں تو یہ لوگ اپنی کرسی سطح اور چھوٹی چھوٹ کی خاطر ہمارا نقصان پہلے کی طرح کرا دیں گے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے چھما کرنا جو میرا زندگی کا نمبر میں بتا رہا ہوں چوراسی کے دنگوں میں میں بھی مرتے مرتے بچاؤں میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کوئی دیکھا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پیارا ہندوستان پر اور آج ہمارے ساتھ جندہ شہید ایم ایس بٹا سر ہے اور سر سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے پنجاب میں دیش کے پردھان منتری کی سرکشہ میں چوک ہوئی بڑی اور اس کے بعد لگاتار کانگریس کے پروکتہ اس بات کو اس بات سے انکار کر رہے ہیں اور پنجاب سرکار کو لگاتار بچارے کا پریاس کر رہے ہیں اور سر سے اس پورے مدے پر بات کریں گے سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس مدے کو کہ دیش کے پردھان منتری پنجاب میں کسی کارکرم کے لیے جاتے ہیں اور ان کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک پنجاب سرکار کی طرف سے دیکھو سوال نریندر موڈی جی کا نہیں ہے سوال ہندوستان کے اس پردھان منتری کا ہے جس طریقے سے اندرہ گاندی نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے تھے آج اس پردھان منتری کا سوال ہے جس نے تین سو ستر دارہ ہٹا کر کے پاکستان کے چنے چبا دیا اور کینسر کی بیماری کو کھاڑ کر کے پھینک دیا اور اتنک وادیوں کے چنے چبا دیا آج جس پاکستان میں نریندر موڈی کے نام پہ اتنک وادی آئی ایس آئی تھر تھر کامتی ہے آج ہندوستان کا وہ پردھان منتری پوری دنیا میں اس کا کافلہ نہیں رکھتا سعودی عرب ہو ڈبائی ہو یا پاکستان ہو جب نواز شریف کو ملنے گے جب دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو پاکستان میں یا دنیا میں اس کا کافلہ نہیں رکھتا آج اپنے دیش کے اندر پنجاب کی درطی پہ کافلہ رکھ گیا کیا پنجاب کی درطی پہ کچھ لینے جا رہے تھے پنجاب کی وہ درطی پہ اتحاثوں سے جڑی ہوئی وہاں پی جی آئی وہاں یونیورسٹی وہاں آجیوکیشن سینٹر وہاں ایکنومیکل حب وہاں سڑکوں کا نرمان وہاں بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے کروڑوں عربوں کا پیکج لے کے جا رہے تھے شاید دیش کی آزادی کے بعد ایسا پیکج نہیں ملا ہوگا وہ دینے جا رہے تھے کیا پتہ پنجاب کا اتنے سالوں کا پر جو دبا ہوا ہے کرجوں سے وہ دینے جا رہے تھے جب پردان منتری جی نے گرنانک دیو جیڑ کے دن کے اوپر جب یہ چھما مانگ لی سرپے پرنا پاندھ کے گروہ مہاراج کے نام کا کہ میں چھما چاہتا ہوں اگر میرے سکھ بھائیوں کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں چھما چاہتا ہوں میں قانون کو واپس لیتا ہوں اور اگر آپ کو لگے یہ قانون آپ کے لیے کبھی بھی لگے ٹھیک ہے تو میں اس کو لاغو کر دوں گا مجھے چھما کرنا کیا چوراسی کے دنگوں کے اوپر کیا بلو سٹر اپریشن کے اندر کیا کسی نے چھما مانگی تھی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان نتاؤں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی نے چھما مانگی تھی ان کسان بھائیوں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈلی کے اندر چوراسی کے دنگے ہوئے کیا کسی نے چھما مانگی بلیسٹوار اپریشن ہوا چھما مانگی نہیں مانگی پرسان منتری جی نے چھما مانگی ان کا دیش ہے وہ جا رہے ہیں اور پنجاب کے کئی منسٹر بڑے بڑے اچھے منسٹر ہیں سنیل جاکھڑ جی ہیں جنہوں نے کہا یہ غلط ہوا رانہ گرجید سنگھ ایڈیوکیشن منسٹر انہوں نے کہا یہ غلط ہوا اور کئی پروقتہ پروقتہ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں کئی پروقتہ یہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری جی راستر پتی جی کے پاس رونے گئے تھے میں ہندوستان میں میں پنجاب میں سیف نہیں ہوں شرم نہیں آتی ان کو شرکشہ کے مددے کے اگر کوئی بیعث کرنا چاہتا ہے پروقتہ کو پولیس حدکاری تو میرے سے بیعث کر لیں میں شرکشہ میں چوک بتا دوں گا چوک کتنی ہے جمعیداری سٹیٹ گورنمنٹ کی تھی کیوں ایسا رہا آج یہاں ہو گیا کل کو کشمیر میں ہو جائے کشمیر کے اندر پردھان منتری جی جاتے کبھی کافلہ رکا ان کا جہاں اتنا بڑا خطرہ جہاں سرحد دس کلومیٹر جہاں پردھان منتری جی کا اس بریج کے اوپر کافلہ رکا بریج کے نیچے نقص لائٹوں کی طرح کسی نے بم لگایا ہوتا اور موڑ چلا دیتے گاڑی اڑ جاتی کیا پورے دیش کے اندر دنگے نہیں ہوتے چوراسی کے دنگے کیوں ہوئے پنجاب سے باہر کا سکھ گناہگار نہیں تھا وہ صبح روٹی کمانے جاتا تھا رات کو واپس آتا تھا اپنے بچوں کے لیے یہ پنجاب کے چند خالستانیوں نے اس وقت کے پرانے پولٹیشنوں کی گلتیوں سے چوراسی کے دنگے ہوئے اندرا گانڈی کو نہ مارتے چوراسی کے دنگے نہ ہوتے وہ تو شہید کر کے چلے گئے بیان سنگھ اور کیر سنگھ پر پورے دیش کے جو سکھ سماج کو اجاڑا گیا جب پورے سکھ سماج کے گلوں میں ٹیر ڈال کر کے ان کے بچوں کے سامنے پتنیوں کے سامنے پتنیوں کو جلا دیئے گیا اس کا جمہدار کون تھا بتائیں یہ سوال دیں اگر اندرا گانڈی نہ شہید کیوں اتنی تو کیا جا ہوتا وہ بے قصوروں کو شہید کیا گیا ان کو جلایا گیا ان کو مارا گیا میں بھی چوراسی کے دنگوں میں بچا اور آج اگر نرندر موڈی جی کے کمانڈو کافلہ نرندر موڈی جی کی طرف بڑھتا اگر گولی چلاتے ہندوستان کے پردان منتری کو بچانے کے لیے تو جلیاں والا باگ بن جاتا لال کلا کے اندر اگر گولی چل جاتی تو جلیاں والا باگ بن جاتا پی ایم نے کہا نا اور پی ایم نے اندر سے کہا ہوگا گاڑیاں نکال لو پر گولی نہیں چلنی چاہیے یہ پردان منتری جی نے کہا ہوگا گولی نہیں چلی تو پردان منتری جی ڈر کے باگ گئے سی ایم کہتے ہیں پردان منتری جی کو کسانوں کے ساتھ واہے کسانوں کے ساتھ کیوں بات کرتے وہ جب مانگو کو یہ پردان منتری بھئی دیش کی شرکشہ کا سوال ہے ہٹلسٹ ہے اس بھیڑ کے اندر پردان منتری جی کو پوری دنیا میں خطرہ ہے آپ پردان منتری جی کو نواز شریف کیوں سمجھتے ہیں آپ ہندوستان کے پردان منتری کو مشرف کیوں سمجھتے ہیں آپ ہندوستان کے پردان منطری کو امران خان کیوں سمجھتے ہیں ہندوستان کا ہمارا پردان منطری ہے ہمارے راجنیت کا مطمید ہو سکتے ہیں ہماری پولٹیکل لڑائیاں چناؤں میں ہو سکتی ہیں آج میں کل آیا کیرلا سی میں سی پی ایم سی پی آئی کے سرکار جڈ پلس کے نارم سے زیادہ مجھے گاڑیاں دی گئی چپے چپے میں شرکشا سی چڑی بھی پرندہ پرنی میں ایک چھوٹا سا ویکتی ہوں وہ تو پردان منطری ہے میری گاڑی خراب ہوتی ہے بولٹ پر اوسکا ایسی خراب ہوتا ہے دس منٹ کے اندر نائیڈو صاحب اوپر آسٹرپتی کی گاڑی جو ان کو چھوڑنے گئی تھی فٹا فٹ ائرپورٹ پہ پندرہ بیس منٹ دس منٹ کے اندر میرے گاڑی پہنچ جاتی ہے سی پی ایم سی پی آئی کی سرکار ہے ہمارا کہہ لینہ دناؤں سے میں کیوں نہ تریف کروں ابھی سورت میں جاتا ہوں آٹھ دن پہلے ہندوستان کی ٹیک ٹائل منسٹر میری بہن درسنہ جی ہے اس فنکچن میں میں بھی اس میں ہوں بی جے بی کی سرکار ہے ایمبولنس ڈاکٹنوں کی ٹیم پورے کمانڈو میری شرکشہ میں جو پروٹوکال ان کا تھا چار پانچ ہے اب یہ منسٹر جی کہیں کہ میرے میرے پروٹوکال پوراں بلکل نہیں جو ڈلی سے نارم جاتے انہوں نے پورے کیے دھرم سالہ میں ابھی میں گیا دھرم سالہ ہمارچل کی وہ درتی جہاں شرکشہ میں نہیں سمجھا کچھ ہوگا چپے چپے پہ شرکشہ تھی اور برسات چل رہی ہے اور ہر ٹریفک پولیس کے ہاتھ میں شتری ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے چھما مانگی میرے کارن سب کو تکلیف ہوئی ہندوستان کے پردان منتری میرے جاسا ویکتی پورے ہندوستان میں کسی بھی کونے پہ جاتا ہے کچھ سرکاروں سے لینا دینا نہیں سی پی ایم سی پی آئی کے سرکار ہے بی جے پی کے سرکار ہے یا کہیں اور سرکار ہے کوئی فرق نہیں اور جہاں پہ خطرہ ہے پتہ ہے کہ یہاں سے اسی نہیں رکھی گئی اندرا گاندی شہید ہوا پھر راجیب گاندی شہید ہوئے راجیب گاندی کو شہید ہوئے راجیب گاندی کو کیا ایسے شہید کر دی گیا راجیب گاندی کی اس وقت کی سرکار نے چندر شیخر سرکار نے ایس پی جی ہٹائی نہ ہٹاتے تو راجیب گاندی آج جندہ رہتے دو دو پرائیم منسٹر کھولیے ایک جی منسٹر سردار بیان سنگھ کھولیا میں اس کافلے میں تھا میں بار بار چودہ بار حملوں سے بمبوں سے بچ گیا آپ نے دیکھا پی ایم کا جب کافلہ ہے تو گاڑیاں ادھر جا رہی ہیں میرے ساتھ میرے اوپر کیسے حملہ ہوا میری گاڑیاں جا رہی تھی وہ گولی ایسی نہیں لگی جو میرا سینہ پار کر کے چلے گاڑی تھی چالی کلو آڈیر پنتالی کلو آڈیر سو کلو آڈیر کافلہ نکلا گاڑی اڑ گئی میرا پیر چلا گیا میرے کئی جوان چلے گئے ہاتھ میں بندوقیں بھی اڑ گئی یہ جو پرائیم منسٹر کے ساتھ کمانڈوں ہیں نا جب بم چلتا ہے نا تو میں نے بندوقیں اڑتی بڑیا سے بڑیا بندوقیں اڑتی ہوئی دیکھئے بندوقیں کام نہیں کرتی سب اڑ جاتے ہیں کیا اس نے کبھی سوچا کچھ بندوق کیا ہے بندوق کچھ بھی نہیں ہے بم کے سامنے بندوق کچھ نہیں ہے میں نے بار بار اپنے کافلوں میں بندوقیں ایل ایم جی سب سے بڑا تھیار ہے میں نے اپنے جوانوں کے عادے سر اڑتے ہوئے اور بندوقیں اڑتے ہوئی دیکھیں آپ چورک شاہ کو مزاق کر رہے ہیں اور ٹی وی کے اندر ڈیبیٹ کر کے تماش بھی نہیں کر رہے ہیں اور ٹی وی کے اندر ڈیبیٹ کر کے کانگریس کے میرے کئی دوست میرے بھائی جا کے یہ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں کہ پی ایم اپنے دیش کے اندر راستر پتی کو رونے چلا کہ میں پنجاب میں صرف نہیں ہوں ارے کیا کر رہے ہیں آپ خدا نہ خواستہ کہیں پی ایم کو کچھ ہو جاتا کہ 84 کے دنگوں کی طرح وہ تو دنگیں ہوتے کوئی شرارتی لوگ آگ لگا دیتے اور کانگریسی بھائیو یہ پنجاب کی راجنیتی کرتے کرتے آپ کو بھی یہ نیتہ مروا ڈالیں گے پورے دیش کے اندر آپ کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے لوگ یہ ضروری نہیں ہے کانگریسی کانگریسی کے ساتھ پیار کرتا ہے میں پرانا کانگریسی ہوں میں نرندر موڈی کی پولیسی سے پیار کرتا ہوں نرندر موڈی کی تین سو ستر دارہ پیار کرتا ہوں نرندر موڈی نے شیماؤں کی جو شرکشہ رکھی ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں میرا بچا ہوا جیون بھی اس کو مل جائے میں تو روز پریر کرتا ہوں پر میرا ان سے تلق ہوئی نہیں میں کڑسی ستا کا بھوکھا نہیں ہوں سوچ کے بات کیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیش کی جنتہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں آپ بھارت ماتا کے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں ہم نے اس کو دیا تو کسی نے روز گالی دیتے ہیں اس کو جب ایک آدمی چھما مانگ لیتا ہے سکھ قوم ہے کیا سکھ قوم کا نام ہے مانوتا کی رکشہ ہمارے گروہ سہبانوں نے مظلوموں کی رکشہ کے لیے بھارت کی رکشہ کے لیے اپنے جیون کو بلیدان کیا تھا اور ہم اپنی پگڑی پہ دھاگ روز لگایا جا رہے ہیں کبھی چھبی کو اور چھبی جنوری کو ترنگے جنڈے کا اپمان کر دیتے کبھی ہارٹ کار دیتے ہیں سندھو بارڈر پہ کبھی سندھو بارڈر پہ کہتے خالستان بنائیں گے کبھی کہتے پہلے اندرا گاندی ماری اب نرندر موڈی کو مار دیں گے اور اب یوکے کے اندر پننوں کی بائٹ آ رہی ہے گھوم رہی ہے نرندر موڈی آ رہا پانچ موڈری کو حملہ کر دو مار دو سامنے چیلنج کر رہے ہیں پھر چھرکھا میں کیا کمی یہ نہیں کہا جا سکتا یہ ایس پی جی کی گلتی چیزیں انٹیلیجنس کی نہیں سب کو مل کے سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہمیں کیا تیاری کر رہی ہے اب یہ کہنا کڑسیاں کھا لے آرے کیا کڑسیاں کڑسیاں کھا لی کیا ریلی کھا لی آدمی دنیا سے چلے جاتا کونسی کڑسیاں کونسی ریلی آدمی دنیا سے چلے جاتا آگ لگ جاتی اور آپ کے لیے دکانداری ہو جاتی آپ کو یاد ہے جب بلیو سٹار اپریشن ہوا تھا پنجاب کے اندر بڑا سوچ شملکے کیا گیا تھا ہتھیار جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے لوگوں کو مارتے رہے مارتے رہے پورے پورے دیش کے دنیا میں جب پوری پگڑی کو بزرام کر دیا اس وقت کی سرکاروں نے اس وقت کی انٹیلیجن جنسیوں نے پورے دیش میں نفرت پھلا رہی میرے جیسے لوگ لوگوں سے بھی پگڑی کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے تھے ہمیں سب کہتے تھے اتنکبادی این موقع کے اوپر دیماغ سے کام لیا بلیو سٹار اپریشن کر دیا ترنت چناؤ ڈکلیر کیے پورے ہندوستان میں اتنی جارہ سیٹیں آئی کانگرس کو اور عجیب بانڈی پردان منتری بن گئے بلیو آپ آپ ہی بندرہ والا گسیڑا آپ ہی اتھیار بجوائے آپ ہی ان کے ہوتے ہوئے لوگ مارے گئے پورے دیش میں پوری دنیا میں سکھ قوم کو بزرام کر دیا اور ہوا اب بھی وہی چیزیں تھیں کیا ایسا کرتے رہیں کہ لوگ ہمیں بے فکو سمجھتے رہیں گے ہماری قوم ایک مارچل قوم ہے جب پردان منتری نے چھما مانگی تو کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں پر جنوں نے یہ گلتی کی ہے جن کی گلتیوں سے ہوا ہے کس نے کس کو حدیت دی کس نے کس کو کہا کہ شرکھا میں کتا ہی ہے ایسی ہونی چاہیے اس کا ہمیں یہ فیدہ ہوگا اس میں کسان روک دیں گے اس میں ہمیں یہ ووٹ ملے گا اس میں کسان کہیں گے دیکھو جی کانگرس والوں نے روک دیا چنی کی سرکار نے رکا دیا اوہ کمال ہوگی ڈال دو اگر ایسی سوچ ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے کس نے کب کس کو فون پہ کیا کہا کب کس نے کیا اشارہ کیا ہر ویکتی کی پوری انٹرگیشن ہو تاکہ تت سامنے یہ نہیں کہ ڈی 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 پی نے ایسا کر دیا فلانے منتری نے ایسا کر دیا چیف ان کی کہاں کہاں ہدایت چیف سیکٹر کو ہوئی ہے کو کیا ہدایت کیا میٹنگ ڈی 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 پی سے ہوئی ہے کیا ہدایت انٹیلیجن سٹیٹ سے ہوئی ہے اس کا سارا ہونا چاہیے کس نے کس کو کہا تت سامنے آ جائے گا اور کمی کیا رہی ہے آنا چاہیے اگر نہیں آئے گا کل کو بہت بڑا اندرہ گانڈی راجیب گانڈی کی طرح بہت بڑا حادثہ ہوگا بیان سنگھ کی طرح بہت بڑا حادثہ ہوگا جس طریقے سے میرے پہ بلاسٹ ہوئے ایسا حادثہ ہوگا جس طریقے سے میرے میرے پہ بلاسٹ ہوا اس طریقے سے کافلا جا رہا تھا نرندر موتی جی ڈیپال کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اس پورے ماملے کی گمبیرتہ سے جاچ ہونی چاہیے کیونکہ اس طریقے کی چیزیں پھر سے نہیں ہونی چاہیے وہیں دوسری طرف پنجاب سرکار کے ایک کے بعد ایک منتری ان چیزوں کو اس طریقے سے ڈکلیئر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کے مکھے پردھان منتری کیا وہ دیش کے پردھان منتری نہیں ہے دیش کے پردھان منتری تو میں بول رہا ہوں میں بی جی پی میں ہوں کیا کو بتا دے مجھے پردھان منتری اندرہ گانڈی خوئی راجیب گانڈی خویا سردار بیان سنگھ ہویا میں بار بار چودہ بار حملوں سے بچ گیا تین بڑے بمبوں سے بچ گیا کیا مجھے دیش کے پردھان منتری جی کے لیے بولنا وہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں کل کو کہیں گے میں تو نرندر موتی کی بات کرتا ہوں یہ چھوٹی سوچ ہے جی گندی سوچ ہے یہ گندی راجنیتی جی ووٹ بینک کی راجنیتی آؤ میں تو کہتا چیلنج کرتا ہوں بیس کر لو کچھ بھی بیٹھ کر کے ار کنڈیشن کمروں میں بول دینا ارے دیش کا پردھان منتری بھائی دیش کا پردھان منتری بی جی پی کا ہے وہ اپنی بات کریں تو میرا میرا بھی تو پردھان منتری ہے میرے بھی بچپن کے سپنے پورے کیے اس نے جی ستنگ بات کو لے لے کر کے میں نے اپنا سریر گوایا ہے بونس کی زندگی ہے جس کے لیے شنگرچ کرتا رہا جب سے پی ام آئے ان کو پورا کیا اس نے میں بی جے پی میں نہیں ہوں پر یہی چیز تو چنی صاحب کو سوچنی چاہیے یہی پنجاب کے کئی اچھے منتری سنیل جاکڑ رانا گرزیت جو ایجوکیشن منسٹر کھل کے کہہ رہے ہیں ہیلتھ منسٹر کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پردھان منتری جی کے سرکشا کے ساتھ جو کھلوار ہوا غلط ہے کیا یہ بھی کہنا پاپ ہے یا کیا یہ بھی کہنا کہنا کہ میں بی جے پی کا ہوں کہ میں نرندر موڈی کا ہوں ارے ہندوستان کے پردھان منتری مشرف نہیں ہے پھر کہوں نواز شریف نہیں ہے عمران کھان نہیں ہے ہندوستان کے پردھان منتری کچھ کر کے دکھایا آپ کو تین سو ستر دارہ ہٹھائی اس نے پاکستان کے چنے چپائے اس نے چائنہ کا چنے چپائے اس میں پوری دنیا میں ناموچا کیا ہے رام جنب بھومی کا نرمان کیا ہے بزری نات کے دارناس کی سڑکوں کا نرمان کر رہے ہیں ہیمکون سب کا نرمان کر رہے ہیں کرتارپورس کولیڈر کھولا ہے معافی مانگلی پورے سکھ سماج سے مجھے چھما کر دو پٹھکا سر پہ باندھ کر کے اب پیکیج آپ کو دینے جا رہے ہم کہتے نہیں ہم تو پردھان منتری کو مار کے ہی ساتھ لیں گے یہ کیسے ہوگا اتنا ہم کرو دیت ہو گئے اتنی ہم نفرت کرنے لگ گئے کیا اب تمہیں تو ہم مار کے چھوڑیں گے کیا کیا یہ مجھا ہے آپ قوم کا مزاک اڑھانا چاہتے ہیں کہ پورے دیش کے پوری دنیا میں سکھ قوم کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہو آپ پوری قوم کو اپنی ووٹ اور اپنی سطح ووٹ بینک کی خاطر پورے سکھ قوم کو پھر خطرے میں چوراسیو کی طرح ڈال رہے ہو آپ ان بچار سکھ سماج کا کیا کسورہ پنجاب کے بعد جس صبح اپنے بچوں کے لیے اپنی پتنی کے لیے اپنے پتہ کے لیے روٹی کمانے جاتا رات اس کا کیا کسورہ سکھ سماج کا یہ پنجاب کے چند بندباشوں کو پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں ان کانگرسیوں کا کیا کسور ہے جو پنجاب کے باہر اپنے پرانے پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں کل کو پردان منطری کو کچھ ہو جاتا ہے ہر کانگرسی کے گھر میں یہ بڑھ کے مارتے ہیں نا ٹی وی کے اندر جب دنگے فساد ہوتے کوئی بچاتا نہیں ہے کسی کو ہر کانگرسی کے گھر کے اندر آم موڈی کا سمرتک بی جے پی کا نہیں آم سمرتک ہر سکھ سماج میرا بھائی میری بہن اس کے لیے جیے مصیبت کھڑی کر دے پنجاب کے بتمال شروع سوچو دماغ کھولو آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں اگر پردان منطری کو کچھ ہو جاتا پورے دیش کے اندر ہر کانگرسی کے لیے جو پرانے ہیں ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں اور پورے سکھ سماج جس طریقے سے آپ لوگوں کی گلتیوں سے پنجاب کے چند خالستانی کی گلتیوں سے ان کا نقصان ہوا ان کے گھروں جار دیے آپ لوگوں نے سکھ سماج میں کئی گھروں جڑگے پورے پٹنا کے اندر ڈلی کے اندر چوراسی کے در کئی گھروں جڑگے کیا آپ نے انصاف دلایا ہے ان کی لاجشوں پہ آپ راجنیتی کرتے ہیں ایک آدمی پنجاب کو پیکیج دینے آرہا جم میں نے دیا کہنا پنجاب میرا پریوار ہے میں دینے آ رہا ہوں میں چھما مانگتا ہوں میں پیکش دیتا ہوں آپ نے مجھے گاڑی دی آپ نے مجھے کہا ہم موردی کو مار دیں گے پہلے اندرہ گاندی مادی موردی کو مار دیں گے پھر آپ کے بعد آپ کو باشن دینے نہیں آ رہا میں آپ کو کچھ دینے آ رہا ہوں میں دینے والا کون ہوں گروہ ماراہی نے میری جمعیداری لگائی ہے میں دینے آ رہا ہوں گجرات میں لکپت صاحب گردوارہ صاحب ہوتا ہے اُس کی شیوہ کرتے ہیں ہر سال میں گروہ ماراہ کا دن مناتے ہیں وہ آج دکھاوا نہیں کرتے وہ آنکھیں کھولو سمجھو اے کل کو فرض کرو سونیا گانڈی اندرہ سونیا گانڈی جہا راہول گانڈی پرینکہ گانڈی کی شرکشہ کے ساتھ کھلوار ہو جائیں کہ ہم چھوڑ نہیں مجھائیں گے کیا پھر کہیں گے کانگریسی چھوڑ بی جے پی والے کہیں گے کانگریسی چھوڑ مجھ جاتے ہیں ابھی میں کہیں بار گیا میرے لیے بولٹ پھو گاڑی کا رین نہیں ہوا ہر جگہ پہ جامر بولٹ پھو گاڑی ملتی ہے پرینکہ گانڈی آئی میں کہا گاڑی دو کہ نے پرینکہ گانڈی کی پہلا آپ کی پہلا نہیں ہے بی جے پی کی سرکار تھی وہاں پہ تو کہ میں جگڑوں میں کہا ٹھیک ہے بلکل پرینکہ گانڈی جی کو ضروری ہے ان کو دو میں عام گاڑی میں مرتا مر جاتا کوئی دکھت نہیں پر میں نے گصہ تو نہیں کیا میں نے شہر تو نہیں بی جے پی کے سرکار مجھے کہہ رہے ہیں پولیس ادکاری آپ کو گاڑی آبیلیبل ابھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایک ہی گاڑی وہ پرینکہ گانڈی کے پاس جائے گی بتائیے یہ پندرہ دن کی بات ہے بیس دن کی بات ہے کہیں آپ کے ساتھ شرکشہ کے ساتھ کھلوار نہیں ہوتا تو دوسرے کے ساتھ اس کا مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں شرکشہ ویواستہ میں کمی ہیں ہم بیان دینا جانتے کچھ بھی بول دو شرکشہ کا میٹر بہت بڑا ہے بڑے سے بڑا ادھکاری بڑے سے بڑا پولیٹیشن آئے کھلا چیلنج کرتا ہوں شرکشہ کے مددے پہ بیعت کر لے بیان سنگھ چلے گی اندرا گانڈی چلے گی راجیب گانڈی چلا گیا اس بات کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ جس جگہ پر کل پی ایمڈ نے تو موڈی کو روکا گیا جس طریقے سے وہاں پر پردشن کاری آ گئے وہ پاکستان بورڈر سے محض دس کلو میٹر کی دوری پر ہے اس کے باوجود بھی لگاتار پنجاب سرکار ان باتوں کو ڈینائے کر رہی ہے منا کر رہی ہے دوسری طرح بی ایس ایف کی بی ایس ایف کو جس طریقے سے ابھی گرہ منترالے کی طرف سے وہاں پر رکھا گیا تھا کہ اب بی ایس ایف کی جوان جو ہے وہ بورڈر پر زیادہ تیناتی کی جائے گی اس کو لے کر بھی سوال اٹھایا تھا کہ پنجاب کی پولیسی کافی ہے پنجاب برباد کیوں ہوا چوراچی کے دنگے کیوں ہوئے اندرہ گاندی شہید کیوں ہوئی پنجاب میں چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام کیوں ہوا ہندو سکھ نو ماس کا رشتہ انیس ہزار ہندو بھائیوں کا قتل عام کیوں ہوا گندی راج نیتی ووٹ بینک پولٹکس ہم صدا پنجاب میں راج کریں گے بندرہ والے کو لا کے اقالی دل کو ختم کر کے صدا راج یہ راج کیا اندرہ گاندی بھی چلی گی نریندر موڈی نشانے پہ ہم بھی بم کھا لیے پنجاب کا چی منسٹر بھی چلا گیا سردار بین سنگھ چی منسٹر چلا گیا اور دفتر کے اندر اڑا دیا گیا اور پنجاب کے چی منسٹر کہتے پنجاب میں تو نریندر موڈی کو خطرہ ہی کوئی نہیں آؤ بیاس کر لو بھائی ارے آپ ایک جمعیدار ویقتی ہیں بھائی آپ چی منسٹر ہیں اب آپ منتری نہیں ہیں آم آدمی نہیں ہیں اب موں سے کیا بول رہے ہیں آپ سوچو آپ سمجھو آپ دور کی ڈنگائی پہ جاؤ جس طریقے سے میں جاتا ہوں میں پھر کہتا ہوں بار بار اگر گلتی سے نریندر موڈی کے جوان گولی چلا دیتے تو پورے دنیا میں آگ لگ دیتی اگر انہوں نے گولی نہیں چلائی نکال کے کافلے سے سمجھداری سے واپس چلے گے تو آپ کہتے ڈر کے بھاگ گیا آپ کہتے جی نریندر موڈی کو خطرہ نہیں تھا ہم نریندر موڈی کو خطرہ نہیں تھا ہم نریندر موڈی جی کو کہتے ہیں آپ شما ماغلو لکھ کے دے دو یہ کیا تماشا ہو رہا ہے چھوڑک شا کے مددے کے اوپر پولٹیک چھوڑی اگر بیجے پی بیجے پی کے وہ پرائیڈنٹ رہے ہیں یا بیجے پی کے وہ پرائیم میریسٹر پرائیم میریسٹر پورے ہندوستان ہے بیجے پی کی پارٹیز ہیں تو پارٹی کیوں نہ سوال اٹھائے اگر سونیا گاندی راہول گاندی پرینکہ گاندی کی شرکشہ میں کمی آتی ہے کیا کانگریس کا کاریکرسہ سوال نہیں اٹھائے گا میں بھی سوال اٹھاؤں گا کیا پارلیمنٹ کے اندر جب ایس پی جیہٹی کے سامنے شورنی مچایا مچایا تو ہر پارٹی کو اس کا لیڈر جو ہے اگر اس کے ساتھ غلط ہوتا اس کو سوالنے کا حق ہے آپ کہتے آپ سوال اٹھالو اور بیجے پی سوال نہ اٹھائے بیجے پی سوال اٹھائے تو تماز بھی نہیں بیجے پی سوال اٹھائے پتنگڑ بنا رہے میں بیجے کی بات نہیں کر رہا ایسے پھر بیجے بھی بھی کہے گی کہ آپ کیوں مدہ اٹھا رہے ہیں سوال شرکشہ کے مدے کو شرکشہ تک رکھو اور اس چیز کو میرے اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے سکھ بھائی ہندوستان کے سکھ بھائی ہندوستان دنیا میں بیٹھے ہوئے ہر ویقتی کو یہ سوچنا ہوگا دو شبت کہہ رہا ہوں چوراسی کے دنگوں کو یاد کرتے ہوئے اگر پنجاب میں گلتیوں سے ان نلیکوں کی گلتیوں سے اگر نرندر موڈی کا نقصان ہو جاتا ہندوستان کے پردان منطری کا بیجے پی کا نہیں تو دنیا میں بیٹھے ہوئے میرے سکھ بھائی ہو آپ کا آگے ان کی گلتیوں سے کتنا نقصان ہوا کتنا نقصان ہو جاتا ہو میرے کانگرس بھائی ہو پرانے میرے دوستوں آنکھیں کھولو دماغ کھولو یہ لوگ آپ کو مروانے میں لگے ہوئے گندی راج نتی کرتے کرتے پنجاب تباہ کا ڈرالہ اب اگر نرندر موڈی کا گندی راج نتی کرتے کرتے نقصان ہو جاتا کانگرسی کے گھر گھر میں آگ لگ جاتی اور ہمارا سکھ سماج بے قصور جن کو انصاف نہیں دلوا پائے ان کی راج نتی ہو جاتی یہ وہاں سطح بنا لیتے ہم نے نرندر موڈی کو مار دیا ہم نے نرندر موڈی کو روک دیا پوری کسانوں کی ووٹ اب ہمیں پڑے گی کیونکہ ہم نے کام ہی نرندر موڈی کا ختم کر دیا پر میرے دوستوں میرے بھائیوں یاد رکھنا آپ کا نقصان ہو جاتا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے سکھ سماج کے اپنے بھائیوں بہنوں کو پنجاب سے جو بار ہیں یہ پننوں کا خالستانی کا یہ پنجاب کے جو رو جو آگ لگاتے ہیں خالستان کی ان کا ویروت کرنا شروع کر دو کبھی بھی یہ مت کہنا ہاں دیکھو جی ہمارے سکھ سماج میں نے تو نرندر موڈی کو روک دیا ہمارے سکھ سماج نے تو ڈلی کے اندر لال قلعہ کے اندر ترنگے جنڈے کی نشان کبھی مت کہنا ہاں ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ اپنی آنکھیں کھولو آپ اپنے دماغ کھول کے رکھو نہیں تو یہ لوگ اپنی کرسی سطح اور چھوٹی سوٹ کی خاطر ہمارا نقصان پہلے کی طرح کرا دیں گے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے چھما کرنا جو میرا زندگی کا نبا میں بتا رہا ہوں چوراسی کے دنگوں میں میں بھی مرتے مرتے بچا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کوئی دیکھا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں ہر مندر صاحب کا نقصان ہوا بلیو سٹار اپریشن کا ان کی گلتیوں سے ہوا انہوں نے ہتھیار اندر جانے دیئے کیوں ہتھیار اندر گئے کہاں تھی اس وقت پولیس اس وقت شرخشہ کہاں تھی پویتر سان تپو جپو کا ان کی گلتیوں سے چلا گیا صرف ایک چیز ووٹ اور ساتھا اور کرسی صدا کرسی ساتھا پنجاب یہی پنجاب میں تھا نرندر موڈی جی کو واپس بیجیا کسان ساتھ چل پڑے نرندر موڈی جی دنیا سے چلے جاتے تو پورا کسان ووٹ ہمیں پڑ جاتا ہے یہی تھا یہ مدے ہیں اس کو ہر ویختی کو سوچنا ہوا بھگوان کی قسم کھا کے کہتا ہے اس میں کوئی پولٹکس نہیں ہے جو میری زندگی کانباب ہے میں بمبو سے بچا ہوں اندرہ جی چلے گے راجیب جی چلے گے بیان سنگھ چلے گے اور نرندر موڈی بچ گئے انہوں نے یہ کہہ دیا دھنے بات کہہ دینا چننی جی کو میں بچ کی آیا اور میں انہی کی طرح چودہ بار حملوں سے بچا ہوا اپنی زندگی کا دردوں سے پیڑا سریر کو میں چوراچی کے دنگے بھی دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان پولٹیشنوں سے بچ جاؤ ان کے پاس صرف ووڈ سطح کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلوار کر دیتے ہیں گلت ہے تو کھل کے گلت کہنے کی کوشش کریں اور آج شخص سماج کے جمعہ دار لوگوں کو سامنے باہر آنا پڑے گا نہیں آوگے تو ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ یہ بنا کے ہمیشہ رکھیں گے